جواہرِ رمضان مرکزی خانقاہ تاریخ جہنگیری انٹرنیشنل نورد کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ تاریخ احمد شارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری اولولائی جہنگیری شتاری مداروی شازلی دامت برکات مخدسیہ کے ہمراہ رمضان مبارکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہرِ رمضان کی آج اکیسویں نشست کے اندر حاضر خدمت ہے آج کا دن بہت خاص دن ہے آج کے دن کو نسبت مولا علی کرماللہ تعالی وجل کریم سے ہے انشاءاللہ العزیز آج کے دن خصوصی طور پر حضرت مولا علی مشکل پشا علی المرتضاء کرماللہ تعالی وجل کریم کے خصوصی مناقب کا ذکر ہم آج پھر کریں گے الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ انیس رمضان مبارکہ سے جاری ہے اور آج خاص طور پر حضرت مولا علی کرماللہ تعالی وجل کریم کا خصوصی فیضان نصیب ہوا ہے اس کا تذکرہ ہوگا اسی طرح حضرت مولا علی کرماللہ تعالی وجل کریم کی جو نسبت خاص جن بزرگوں سے ملی ہے اور خاص طور پر جو مجازی بزرگوں سے ملی ہے ان واقعات کا ذکر ہوگا اور ہمارے اس بزم کے اندر قبلہ میاں حضرت آمد برکات من قدسیہ کے مرید و خلیفہ اللہ ما اصد اللہ تاریخی صاحب موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں مدحہ سرائی بھی پیش فرمائے اور چونکہ آج کا دن بڑا خاص دن ہے مولا علی کرماللہ تعالی وجل کریم کا دن ہے اکیس رمضان بارکہ کا دن ہے تو حضرت مولا علی کرماللہ تعالی وجل کریم کی منعقب اور منقدت بھی پیش فرمائے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی ہے آقا آپ کی نسبت تیری جتے نے بھی غم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم پر یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب چلتے ہیں اور وہ بھرتے گئے جو بھولیاں سب کی اور وہ سمجھتے گئے بھولیاں سب کی وہ ہی بھرتے گئے جھوڑیاں سب کی اور وہ سمجھتے ہیں بھولیاں سب کی آؤ دا دربار مصطفی کو چلے آؤ دربار مصطفی کو چلے خوٹے سیکھ کے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ دربار مصطفی کو چلے خوٹے سیکھ کے وہیں پہ چلتے ہیں اور بڑا کمال کا شعر ہے میں حضور کی باہر گیا ہے یہ طرح گوئے کہ توجہ کرتے ہیں ہم یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ کاش آقا تم میں یہ فرما ہے کہ اس طرح سے مدینہ بلوائے مدینہ بلوائے کاش آقا کر میں یہ فرما ہے کہ اس طرح سے مدینہ بلوائے کہ میرے مرشد یہ مجھ سے فرما ہے میرے مرشد یہ مجھ سے فرما ہے یہ قرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا اب تو ہر سہارا گل لگائے گا اب ہمیں کوئی گرائے گا اب تو ہر سہارا گل لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اور ذکر سرکار کے اجادوں کی بینہات ہے رفعت خالد یہ اجادے کبھی نہ سمٹے گے اجادے کبھی نہ سمٹیں گے کہ یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ اجادے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آن والے عذاب تلتے ہیں اور مولا علی 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 ہر دم علی علی دم دم علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کی دل کا سہارا علی حیدر علی علی دم دم علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر حیدر علی 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 دم علی علی رحمت نے لیا مجھے آغ شنور میں رحمت رحمت لیا مجھے آغ شنور میں رحمت نے لیا مجھے آغ شنور میں میں نے کبھی جو روح کے پکارا آغ علی 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 حیدر علی علی دم دم علی 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 حردہ علی 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 دمدہ علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہوا ہنا تمہارا علی علی اس واسطے ہنا میں تمہارا علی 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 حردہ علی 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 دمدہ علی علی آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی حردہ علی علی حردہ علی 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 دمدہ علی 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 حردہ علی 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 دمدہ علی شاگ مردہ علی حردہ علی علی حردہ علی 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 حردہ علی 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 دمدہ علی 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 حردہ علی مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر حضور کی بارگاہ میں اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و عجل کریم کی بارگاہ میں منقبت پیش کی اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و عجل کریم کا ذکر چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ یہ ذکر تا قیامت چلتا رہے گا قبلہ میاں حضور دامت برکات من خودسیہ کی بارگاہ میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میاں حضور ماشاءاللہ دو نشستیں ہماری بہت ہی خاص ہوئی اور جتنے بھی ویورز ہیں آپ کے محبت کرنے والے ہیں چاہنے والے ہیں انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا اور خاص طور پر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و عجل کریم کی جو نظر حنایت آپ پر ہے اور پھر آپ کی وساطت سے آپ کے مدیدین پر تو یہ کرم نوازی ہے مزید آج ہم چونکہ خاص دن ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و عجل کریم کا خاص طور پر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و عجل کریم کے نام علی آئین لام اور یا سے آج گفتگو ہم سننا چاہیں گے میہ حضور اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ مناعتب پیش فرمانے چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کائنات علی کرم اللہ و عجل کریم کرم اللہ و عجل کرم سمائنہ ہے عزت بخشی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ چہرے تھے سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان ایک پار حضرت عاش صدیقہ صلی اللہ علیہ نے اپنے والی کو دیکھا کہ آپ بار بار علی کو دیکھتے رہے ہیں سبحان تو آپ نے سوال کیا کہ بابا جان آپ علی کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا بیٹا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبانے مبارک سے سنا ہے کہ علی کا دیکھنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان خیبر میں جب خیبر پتہ نہیں ہو رہا تو سب پریشان تھے کہ خیبر کا جو ہے وہ محاصرہ کیے ہوئے کافر کین ہو گا ہے خیبر دو حصوں میں تھا ایک حصہ اس کا خطہ ہو چکا تھا لیکن ایک حصہ جو اصل تھا وہ خطہ نہیں ہو پا رہا تو ایک دن حضرت عمر فارغ صلی اللہ علیہ وآلہ آنا وہ بھیجا گیا خطہ کے لئے تو آپ شام کو جب لوٹے تو کچھ فائدہ نہیں ہو گا تو یہ مہدیشن لکھتے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا جب آپ واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ کل علم اس کو دیا جائے گا کل علم اس کو دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھیں گا سبحانہ اور جو مرد فاتح ہوگا سبحانہ سبح جمعہ کا دن صحابہ دیکھنے لگے کہ کون ایسا شخص ہوگا سبحانہ جو مرد فاتح ہوگا جو مرد فاتح ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا اللہ کے رسول سے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے سبحانہ صبح کو آپ نے جب جمعہ کے نماز سے پارے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی تو بیمار ہیں اور انہیں آشو پر چشم ہوگا اور دعاقوں من کی بہت تکلیف ہے آپ نے فرمایا کہ بلاؤ حضرت علی کا رب اللہ وجہ کریمائے آپ نے اپنے ازانوں پر ان کا سر رکھ لیا سبحان اللہ کہ ادھر سر رکھو اور آپ نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں ڈالتا ہے آئے 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 سبحانہ سبحان 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 پسی وقت پاکے درست ہوگا سبحان 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 ایک پرچم آپ نے آپ کے ہاتھ میں دیا جو علم کہلاتے اچھا اس علم کے بارے میں ہی جو علم آپ کو دیا گیا تھا وہ حضرت آشا سلام اللہ علیہ کی چادر کا تھا سبحان سبحان وہ علم آپ کے دیا گیا اور حضرت جبرائیل نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ علی جیسا کوئی فاتے نہیں ہے اور ظلفوکار جیسی کوئی تلوار نہیں یہ لگا وہ آپ کو حضرت عبرائیل نے دیا پھر آپ رسول اللہ خدا صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ علی جاؤ اور خیبر پتا کرو خیبر میں جو اصل جو چیز تھی وہ دو باتیں تھیں یہ دروازہ بہت مضبوط تھا دوسری یہ کہ جو خیبر میں خیبر کے نگرانی کرنے والا شخص تھا مرحب وہ ایک ایک ہزار آدمیوں سے کیلہ لڑتا تھا اور خیبر والوں کو اس پر بہت بہت تھا بھروس ہوسک کہ جب تک مرحب ہے جب تک ہمیں کوئی پتہ نہیں کر سکتا آپ مولا کائنات علی کا رم اللہ وجہ نے پہلے اس کے بھائی حارس کو قتل کیا اور پھر تہش میں وہ آیا اچھا مرحب جو تھا اس کی ما جو تھی وہ ایک کاہینہ تھی اس نے مرحب کو جو ہے ایک پیشگوئی کی تھی اور مرحب سے کہا تھا کہ ساری دنیا میں سب سے لڑنا مگر حیدر نام کا ایک شخص آئے گا اس سے مد لڑنا کیونکہ تُوز پر فتح نہیں کر سکے گا سم لڑنا دروازے کو کہتے ہیں جس کو آٹھ لوگ مل کے بند کرتے تھے بڑے جری لوگ اس کی آپ نے ڈھال بنا لی تھی دروازے اس کو ڈھال کے دور پر استعمال لیا اور دروازے کو کھڑ دیا اب مورخین کہتے ہیں کہ یہ جو قوت تھی یہ قوت سرکور آلم کی دہن مبارک کے لواب کی تھی جو آپ نے آپ کی آنکھوں میں زیادت آ اور حضرت جبرائیل اس وقت آپ کی مدد کر رہی اور آپ فاتح ہو گئے خیبر کے آپ کی بڑی فضیلتیں آپ علمدار مصف صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عہد میں بدر میں علم اٹھائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غزوات میں جب مار کا ہوتا تھا گمسان کا تو آپ ہی کے دست مبارک میں علم دیا فرما علی کو دو کیوں کہ اس زمانے میں جنگ کو خائدہ تھا یہ کہ جس کا علم گر گیا وہ جو شکست کھا گیا تو اس وقت میں علم نہیں گرنے دیا جاتا تھا اور لیے اسی لیے لیے کو علم لیا جاتا تھا کہ علی گرنے والا نہیں شجاعت میں اس کے بعد سخاوت میں آپ کا ثانی نہیں کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ مولا کائنات کو بہت سخی بتاتے ہو تو سخی تو عرب میں ہاتم تائی بھی تھا اور اس کے تو بارہ دروازے تھے اور ہر دروازے سے اگر ایک آدمی مانگتا وہ ہر دروازے سے دیتا اس کو تمہارے کتنے دروازے آپ نے فرمایا کہ ہمارا تو ایک دروازے مگر مولا کائنات ایک دروازے میں اتنا دیتے کہ اس کو دوسرے دروازے کی ضرورت نہیں پڑھ سخان اللہ سخان سخان ثقافت میں تقفے میں شجاعت میں علم میں آپ ہی کا دعوت سلو میں پوچھ مجھ سے آپ فرماتے تھے کہ لوگوں جب تک میں تمہارے درمیان ہوں مجھ سے پوچھ ہو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان ہو کے راستے جانتا ہوں کسی نے مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ یا مولا کوئی ایسی خواہی جو آپ کی رہ گئی ہو آپ نے فرمایا ہاں ایسی خواہیش ہے جو میری رہ گئی اس نے پوچھا کہ یا مولا آپ کی کیا خواہش سے رہ گئی آپ نے فرمایا کہ میں جتنا دے سکتا تھا اتنا کسی اتنا کسی نے پوچھا نہیں آپ کے مناقب پہ بے شمار قرآن میں قریبا تین سو آیات آپ کی فضیلت نہیں اتنی کسی کی بھی نہیں فضیلت کسی ساتھ آپ کی شان اللہ سبارک و تعالی نے بڑی فضیلت اور شان الگ ہی رکھی تھی سلام 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 شیخین ہمارے مذہب کے مطابق ہمارے عقیدے کے مطابق ایدبار شرعیہ سے حضرت ابو بکر صدیق خلافت اور امامت میں اول ہیں امر لیکن حضرت علی کرم اللہ کی فضیلت جو ہے وہ ایک بالکل الگ ہے اچھا ارفان اور مارفت کے لحاظ سے بھی آپ کی فضیلت منفرید ہے مارفت جتنے بھی مارفت اور طریقات کے سلاسل ہیں وہ دو ہی بزرگوں سے ثابت ہوئے جا ہیں ایک حضرت ابو بکر صدیق اور ایک مولا کائنات سب سے زیادہ سلسلے جو منتحی مولا کائنات پہ ہو رہے ہیں کہ آپ جو ہیں امام طریقات ہیں امام مارفت ہیں امام حقیقت ہیں تمام سلاسل آپ پر منتحی ہوتے ہیں اور بالخصوص جو سلسلہ کلمبری ہے وہ آپ پر ہی منتحی ہوتا ہے آپ کا فیضان تمام سلاسل پہ جب وہ کہتے ہیں چار پیر طریقت کے تو وہ چاروں کے چاروں آپ کے خلق آئیں سلام بسم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پاجہ حسن بسری اور حضرت قمیل بن زیاد یہ چاروں سے تمام سال آسل چلیں اور جتنے بھی سلاسل ہیں وہ انہی پہ جا کے منتحی ہوتے ہیں حضرت حضرت علی کرم اللہ وجہ القریب میں حضرت سرکار شیخ عبدالقاض جلان رحمت اللہ علی کر حضرت حضرت فاجدان حضرت شیخ ابو حسین شاز علی ان کے یہ وہ بزرگ ہیں جن پر آپ کی رحمت اور آپ کی نظر خاص اور توجہ ہوئی اور یہ تمام مقامات تیہ کرتے ہوئے مقام محبوبیت میں داخل ہوئے سلسلہ عرفان طریقت جو ہے اس میں یہ بات مسلم ہے کہ آپ جس پر توجہ نہیں کرتے وہ مقام محبوبیت میں داخل نہیں ہو سلسلہ یعنی شیخ کا جو کمال ہے وہ ایک خط تک لے جانے کا ہے تمام مدرگ کے ساتھ ایسے ہی اور پھر دربار رسالت سے تربیت جو ہے حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کے سبروت کی جاتی ہے اور آپ پھر تربیت فرماتے ہیں جن سے فیض حضرت خواجہ مہین چشتی رحمت اللہ اللہ جن سے بچپنے میں پیز ہوا وہ ایک بزرگ سے شیخ ابراہیم آپ کا پورا جسم پھٹا باتا اور اس سے پانی رستا تو لوگ یہ سمجھے کہ آپ کو کوڑ ہو گیا رہیم جو کوڑ ہی ہوتے تھے ان بنا بنا لیا سنجر میں رہ تو کہتے ہیں کہ وہ سنجر کا جو باغ تھا خواجہ مجھ چشتی رحمت اللہ 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 وائلڈ کی ملکی آت تو آپ ایک دن اپنے باغ میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا آئی جس کا سارا جسم پھٹا انہوں نے آپ کی طرف دیکھا اور آپ کو اپنے قریب بلائے کہتا رہا آپ اپنے قریب گئے آپ نے اپنا ایک خیالہ تھا آپ کہو اس میں کچھ ٹرول ایک سوپہ پر ٹکڑا روٹی کر نکل آس آپ نے وہ روٹی کہا کہ اس کو کھالو آپ نے وہ روٹی کھال دی آپ نے فرما کہ جاؤ جو تمہارا حصہ ہمارے پاس تھا ہم نے دی 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 سو سو اسی دن سے آپ کی کی تبدیل ہو اور آپ نے فرما کہ یہ بچہ مقام محبوبیت تک پہنچے گا پھر آپ کی صحبت آپ سے رہنے لگی تو ایک دن آپ نے سوال کیا کہ یہ آپ کے ساتھ جو حال ہے یہ بیماری آپ کو کیوں ہے آپ مسکر آئے آپ نے فرما یہ بیماری نہیں نہیں پھر کیا یہ آپ نے فرما کہ میں نے جب مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا تو مجھ صرف پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو تو آپ نے فرما کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں ارسی کہ یا رسول اللہ میں میں عشق الہی چاہتا ہوں اللہ کا عشق چاہتا ہوں تو آپ نے فرما کہ اور کیا اس کے علاوہ کیا چاہتے آپ نے فرما نہیں بس یہ ہی چاہتا ہوں آپ نے کہ کچھ اور مانگ لو آپ نے فرما کہ نہیں یہ ہی چاہیے مجھے آپ نے مجھے مولا کائنا ذلی کرم اللہ وجہ کے حوالے کر اور فرما کہ اہلی لو اس کی حاجت پوری کر دو آپ مولا کائنا نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو تو میں نے کہا کہ میں عشق الہی چاہتا ہوں اللہ کا عشق کر آپ نے فرما نہیں برداشت کر سکتے اس کے مولا چاہے جو کچھ ہو میرے ساتھ مگر میں چاہتا یہ ہوں آپ نے فرما ہے آپ نے آپ پہ توجہ فرمائی اور فرما کہ جاؤ آپ نے ایک ذرہ تمہارے انگر ڈال دی آپ نے بس اتنا فرمانا تھا آپ فرماتے ہیں پورے جسم میں آگ لگ گئی اور پھر یہ میرا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا لیکن جو کیفیت اور جو مستی مجھے وارد ہوئی ہے مجھ پر اور جو ہجاب مجھ سے اٹھے ہیں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا آپ فرماتے تھے اے حسن جب تم اس مقام پر آگے تم خود محسوس کرو کیا ہوتا ہے اس کو زبان سے نہیں بتا جا سکتا کسی اور آپ نے اس ہی حالت میں فرضہ پڑھ تو اصل میں سلسلہ معرفت میں جو بھی عرفان موجود ہے اگر دیکھ جائے تمام سلوک اور تسلوک میں جب ہم شیخین کا اعترام مان شیخین کو ان کے مقام میں نہ مان ہمارا تو مذہبی یہی ہے کہ سب کو ان کے مقام میں مان بہت کسی کا مرتبہ اور مقام دینا ہمارا کام تھوڑی جس نے دے دیا ہے اس کا کام ہے ہم تو صرف بیان نہیں کر سکتے ہم بڑا فضیلت والا گھر اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں ہمارا آخر دیں آمین آمین ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے درمیان قبلہ میاں حضور دامت برکات مکدسیہ کے مرید خاص محمد محتشم تاریخ حساب دامت برکات مکدسیہ بھی تشریف لائے ہم ان کو خوش حامدید کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم سے ایک خصوصی لگاؤ خصوصی نایت قبلہ میاں حضور دامت برکات مکدسیہ کی وساطت سے وسیلے سے آپ کو بھی حاصل ہوئیے تو میں انہیں بھی عرض کروں گا کہ خاص طور پر قبلہ میاں حضور دامت برکات مکدسیہ سے متعلق اگر کوئی ایسا مشاہدہ ہو کیونکہ ہم میاں حضور دامت برکات مکدسیہ سے والیانہ عشق رکھنے والے محبت رکھنے والے ہیں آپ بھی ماشاء اللہ محبت رکھتے ہیں اور جتنے چاہنے والے وہ بھی محبت رکھتے ہیں تو وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز کوئی ایسا مشاہدہ جو ہمارے مرشد میاں صاحب سے اجازت لی تھی اس رات کو کیا پڑھ جائے ماشاء اللہ تو میاں صاحب میں چیز انایت فرمائی جب میں پڑھنے لگا تو میری ایک قفیت نہیں بن رہی تھی جو مولا کہنات کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہے اس کی قفیت خاص نہیں بن لی تھی میں بڑا پریشان کہ آج اتنی قیمتی رات ہے تو میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا آپ یقین کرے میں اپنے پیچھے سارے واقعات دیکھنا شکریہ کر دیا گلتی کام پر ہوئی اگر ایک ذرے کے لاکھ میں حصے کے برابر بھی میری توجہ اپنے مرشد تو اسے بھی تھوڑا وقت لگے گا میں ختم ہو لیں اور یہ میں بالکل بات حقیقت اپنے مرشد کے سامنے بیان کر رات کو میری بڑی عجیب کفی ہو تو میں بڑا سخت پریشان کی کیا کروں تو اچانک میرے اندر ایک آواز آئی کہ تیرے مرشد نے فرمایا تھا کہ مولا کائنات کا دروازہ حضرت عباس علمدار ہے میں نے کچھ پڑھ کے انہیں حدیعہ کیا اور میں نے ان سے ارز کی کہ آپ توجہات فرمائیں کہ میں مولا علی سے کچھ بیان کر سکتوں دل کی حالت بیان کر سکتوں اچھا وہاں بھی خموش ہے اب پھر بڑا چار گھنٹے بیٹھا اس کے بعد چار گھنٹے بیٹھا رہا مجھے کوئی خوش نہیں کہ فجر ہوئی ہے کیا وقت ہوا ہے تو میری جب اس کفیت کے باہر آیا تو میرے کپڑے گیلے میرا سب کچھ ایسے تھا جیسے ہر چیز تھمی گئی ایسی مولا کائنات توجہات فرمائیں کہ پھر مجھے کچھ جو میں نے مانگنا تھا وہ تو پتہ نہیں کس طرح سے مانگا گیا پھر میں نے اپنے مرشد کیلئے مرشد کی اولاد کیلئے اور جو میرے مرشد کا پیر خان سارہ اور خان کا ہے اپنی آپ یقین کریں کتنی دیر تک میں اس کفیت میں بھی آیا تو رات کو جو دروازے کھلے وہ مرشد اور محبوب کی وجہ سے کھل ورنہ وہ بند رات کو انہوں نے ویسے دکھایا بھی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ بھی نہیں سوائے پیر کی نسبت کیا سوائز کچھ نہیں کوئی آ رات کو نہ کو عمل کام آیا نہ کو تحجد کام آئی نہ کو ذکر ذکار کام آیا تو جو کام آئی شیخ کی نسبت اور شیخ کی توجہ کام آئی یہ رات کو اتنا گہرہ مشاہدہ تھا تو میں بڑی دیر تک اس جگہ پہ ساکن بیٹھا رہا ورنہ چار پان گھنڈے بیٹھنا ایک نشیس میں مرشد کے ساتھ مخلص تھے ان کے چہرے ان کے نام آرہے تھے ان کے لئے بیٹھنا وہ رات کو بڑی گہری کفیت تھی بڑی عجیب و غریب سی سہری میں پہلی کار چکا تھا مجھے پتا تھا کہ اگر کچھ کھلا تو یہ چار پان گھنٹے کھل جائے اور اس کے بعد ایک مشاہدہ تھا وہ لوگ ایک گرانہ ہے وہ میاں صاحب سے بڑی محبت کر اور انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا پڑھنے کی لئے تو مجھے میاں صاحب نے ایک عصم اطاف فرمائے تھا سبحان اللہ اور یہ ان اسماں میں سے ہے جو شوگل جبرائیل جن سے چلتا ہے میں نے ایک لیکن اسماں سے شوگل جبرائیل چلتا ہے اور ان اسماں میں سے سب سے طاقتور لفظ پہنچا ہے تو مجھے میاں صاحب نے فرمایا ان میں سب سے طاقتور جو اسم ہے وہ باسد ہے تو ایک دفعہ میں نے میاں صاحب سے ارز کی کہ مجھے بعض قبض کی قفیت ہو جاتی نا نماز کی طرف دھیان رہتا ہے ذکر ذکار میں بھی ایسے لگتا ہے جیسے پکڑا ہوا کسی دمیان صاحب نے فرمایا کہ تم الباسد ہو پڑھو اس کا ایک خاص طریقہ بھی فرما وہ پڑھنا دوں میں نے وہ پڑھنا شروع کرتی اب اس پڑھنے سے یہ معاملہ ہوا بندے کا ایک تو سینہ بڑا کشادہ ہوتا ہے اور ایک جو آپ کا مرشد آپ معرفت کی جو باتیں کرتے اس کا انشرا آپ پہ بڑی جلدی ہوتے سبھا 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 آپ اپنے مرشد کی بات کا انکار نہیں کر سکتے اس کی تشریح آپ کے اندر آرہی ہوتے سبھا اور دوسرا اس کا فائدہ ہوا وہ جو اسم ہیں وہ سخی بناتا آپ کو کمی ہو جائے گی یا پیسے ختم ہو جائیں گی اس سے وہ آپ کو بالکل آزاد کر دیتے تو میں نے ایک دفعہ میاں صاحب صاحب کی اور جو میرے پاس تھا وہ تو سارا کچھ دی دی رہی اب میں کیا چیز کی ضرور پڑ جائے اپنا ذکر کرتے کرتے بس تصور کر لے نا وہ چیزیں اپنے آپ آ جائے تو میں کچھ نہیں کرنا پڑے آپ یقین کریں یہ دفعہ ہی ہوا تو میں تھک یا میں سنبھال نہیں سکوں وہ نعمتیں ایسے آتی ہیں ایسے آتی کچھ میاں صاحب نے یہ اخلاص خاص طور پر کسی دنیا دار کو کبھی نہ دینا تو میرا تو ذکر میاں صاحب نے یہ خاص عطاف دیا جاتا ہے پہلے اس کا نام رخانیت میں ریجیسٹر کرویا جاتا ہے ورنہ اس کی رخانیت نہیں کھلتی اور آپ کو نقصان دیتی اور آپ کا کامل مرشد ہی آپ کا نام میں ریجیسٹر کروا سکتا تو اس ایک گرانے میں آپ کو بتا رہا تو میں نے الباس سے دے دیا اور نیا صاحب کی ہمت اور نصبہ سے میں نے کہا یہ آپ پڑھو اس کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا انہوں نے اپنا ایک مشاہدہ لکھ کے بیجا مجھے تو وہ کہنے میں نبی پاک کی جالیوں کے سامنے موجود موتشم بھائی بھی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اور میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں پھر اچانک نبی کریم کی قبر مبارک ہے وہاں موجود روزے مبارک کا دروادہ خود بہت کھل جاتا ہے جیسے اندر ہوتا ہے اور سامنے موتشم صاحب کے جو مرشد کامل ہے میاہ حضور دامت برکات مالیہ بہت تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر بہت زیادہ نور ہوتا ہے اور آپ ہمیں دیکھ کے مسکرہ رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ ہمیں دیکھ کے اندر آنے کی اجادت انایت فرماتے ہیں آپ روضہ مبارک کے اندر آ جائیں روضہ مبارک کے اندر ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی محفل ہونے والی سبھان پھر ایک آواز گونجتی ہے کہ اس محفل میں جانم امیر المؤمنین ابو طراب مولا کائنات حضرت علی قرم تشریف لارے ہیں سبھان پھر اسی وقت میاہ حضور دامت بر قاتم علیہ موتشم صاحب کی طرف دیکھتے ہیں تو موتشم صاحب کا چہرہ مبارک ببر شیر کی طرح ہو جاتا ہے یہاں میں بتاتا چلو کہ میاہ صاحب سے میں ایک دفعہ کہا کہ میاہ یہ ببر شیر والا معاملہ کیا ہوتی ہے تو میاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ رخانیت ہوتی ہے جو تمہارے ساتھ رہتی اور وہ کہنے لگی کہ میرے اوپر ایسا روب اور حیبت تاری ہو چکی تھی کہ مجھ سے یہ سارا معاملہ دیکھا نہیں جا رہا اور وہاں اندر نور ہی نور تھا میں ڈر کر باہر آ جاتی ہوں اور ایک دم میری حالت بالکل اسی طرح جس طرح خواب میں تھی جب میری یہاں کھولی تو میری حالت ویسی کی ویسی تھی تو یہ ان کا میں نے ایک چھوٹا سیدنا کریم انہوں نے وہ پڑھنا شروع کر دی تو وہ کہنے لگی کہ اچھا یہ میں صاحب سے پہلے یہ بتاتا جلو کہ یہ سارے کا سارا فیض میان صاحب کا اور ہمارے سلسلے کا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں بس میرا صرف اتنا حصہ ہو گیا کہ میں نے وہ چیز میان صاحب سے لے کے انہیں دے دی تو وہ کہنے لگی کہ میں سیدنا کریم کی تصویح پڑھ رہی تھی تو روزہ پاک کے اندر مختشم صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے قبر مبارک کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں بیٹھ جاتی ہوں اور درود پاک پڑھنے لگ جاتی ہوں ایک دم پردے ہٹتے ہیں اور میں قبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر جا کے بیٹھ جاتی ہوں اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہوں کافی دیر پڑھنے کے بعد ایک خوبصورت چہرہ سامنے آتا ہے اور ایک نوجوان ہوتا ہے اور جس کی داڑی کالی اور بڑا خوبصورت ہوتے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے کے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ سے پوچھتے ہیں عیسیٰ کیسے آنا ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر آکے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سلام کرنے ہوں پھر دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ سے پوچھتے ہیں عیسیٰ کیسے آنا ہوا پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام کرنا ہوں تیسری دفعہ پھر ایسے ہی ہوا تو جب تیسری دفعہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں سلام کرنا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ وہ محتشم کھڑا ہے آپ ان سے بھی ملو جا کے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں تو آ کے پوچھتے ہیں محتشم تمہارے معاملات میاں صاحب سے مطلع پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب سے تمہارے معاملات کیسے چلے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام غائب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ تشریف لے آتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف داڑی وارک نظر آ رہی ہے اور وہ حضرت فاطمہ تو زہرہ سے گفتگو فرما رہے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ تو زہرہ اپنے بابا سے گلے ملتی ہیں اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گڑیا کیا تم نے جنت دیکھی تو آپ گڑیا کہنے لگے کہ نبی پاک میں نے جنت نہیں دیکھی فضت فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ وسلم فرماتی ہے کہ میں تمہیں جنت دکھاؤں گی پھر بی بی جان میں پھر وہ کہتی ہیں کہ میں پھر بی بی جان کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہوں اور بی بی جان پھر مجھے جنت ساری دکھاتی ہے پھر آپ فرماتی ہیں کہ دیکھو درود کی کسرت کرنا بہت زیادہ درود پڑھنا اور کرم ہونے والا ہے پھر میں نے پوچھا کہ میں کتنا درود پڑھوں تو پھر حضرت امہ فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موتشم کو بتا دوں گی وہ تمہیں بتا دے گا اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ اگر میں بھی ہو نا اگر میں خواب کو مشاہدہ دیکھتا ہوں تو وہ آپ کے پیر کے ہی حوالے آپ کو کرتے ہیں آپ کو براہ راست بڑی مشکل اجازت مطلب کہ وہاں پر آپ کو آپ کے مرشد آپ کے پیر کا مقام دکھایا جا رہا ہوتا اور بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو جو لے کے آئے ہیں آپ ان کے بغیر نہ یہاں تک آ سکتے ہیں نہ کبھی پہنچ پائیں گے تو میں کہنے لگی کہ وہ خاتون کہنے لگی کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ فرمانے لگی کہ میں موتشم کو دے دوں گی وہ تمہیں بتا دے گا بس دن رات میند کرو یہ مجاہدے والا رستہ ہے اور پھر حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ نے اس خاتون کو فرمایا آسمان کی طرف دیکھو تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو نیلہ آسمان تھا اور بہت اونشا تھا اس آسمان پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ اور نبی پاک کے اس ہموارے کے نیچے لکھا ہوا تھا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ کے نیچے لکھا ہوا تھا مختشم تو میرا ایک مشاہدہ بھی تھا کہ جو اہلِ بیعت کا جو نور تھا جو خاص فیض تھا وہ حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ کے ذریعے میاں صاحب کے اندر وہ نور ٹرانسور ہوا پھر وہ نور میاں صاحب کی برکت اور وسیلے سے میرے اندر ٹرانسور ہوا اور میں نے اس چیز کا بڑا اندازہ لگایا کہ جس کو بھی اگر میں نے انہیں صرف کیا کہا تھا کہ آپ گیارہ دفعہ سور مزمل پڑھنا اور گیارہ دفعہ سور تخلاص پڑھ کے میری روح کو عطیہ کر دینا صرف گیارہ دفعہ مزمل اور گیارہ دفعہ سور تخلاص اور یہ جو درود پاک بتایا گیا ہے یہ آپ پڑھنا ان کے اتنے مشاہدات ہیں کہ ایک الگ سے دو تین پروغرام ہو جائیں انشاءاللہ ان اس پروغرام میں بہت سارے ہمارے ویورز ہیں جو منتظر ہیں محضور دامت برکات مخدسیہ کے ملفوزات سننے کے حوالے سے بھی اور یہ سلسلہ دیکھیں ختم نہیں ہوا یہ سلسلہ بھی چلے گا اور یہ آج محتشم بھائی نے صرف دو مشاہدات ذکر کی ہیں ان کے پاس بھی بہت سارے مشاہدات ہیں اور تقریبا محضور دامت برکات مخدسیہ کے دو سو سے زائر سٹوڈنٹ ان کا پورا ڈیٹا الحمدللہ میرے پاس ہے اور وہ اگر کتابی صورت کے اندر اور مشاہدات کو ہم لے کر آئے تو وہ ہزاروں صفات کے اندر بن جائے اور ان میں سے ہر جو طالب علم ہے الحمدللہ اس نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے قبلہ محضور دامت برکات مخدسیہ کا خصوصی فیض پایا ہے اور اس فیض کا کوئی نہ کوئی حصہ ان کو ضرور حاصل ہوا ہے قبلہ محضور دامت برکات مخدسیہ کا یہ فیضان ہے اور یہ فیض الحمدللہ محضور دامت برکات مخدسیہ کے وسیلے سے محتشم بائی کو بھی مل رہا ہے اور دیگر جتنے بھی چاہنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ خصوصیت اور خاصیت حاصل ہے اور یہ سب فیضان قبلہ محضور دامت برکات مخدسیہ ہے کہ اللہ تعالی محضور دامت برکات مخدسیہ کو عمر خزری عطا فرمائے آپ کا سائے شفقت تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے محضور سوالات کی طرف آتے ہیں کچھ سوالات ہیں ویورز کے نام شیخ فرید مستان صاحبیں یو ایس ایس ان کا تعلق ہے کہتے ہیں کہ ان کی بہن ہے ان کو ڈاکٹر نے ریشے کا بتایا ہے اور ان کے ہاتھ بہت کابتے ہیں اس کا کوئی حل اشارت فرمائے سورہ زلدہ تالیس مرتبہ پڑھ کے پانے پہ دم کر کے پیا کر اور پانچ باداموں پہ دم کر لیں دو دانہ پانچ باداموں کا استعمال کر لیں آیا کریں چپا چپا کے تو انشاءاللہ تعالی حصے بہت افاق ہو گئے سبحانہ اچھا میہ حضر ایک اور سوال ہیں سائل کرنے والے عمران حسین نام ہے والدہ کا نام افضل بیگم ہے کہتے ہیں کہ کافی عرصے سے سر کے درمیانی حصے میں درد رہتا ہے اور بھار بھاری پن محسوس ہوتا ہے سوتے وقت وائبریشن محسوس ہوتی ہے اور جب درود پڑھتا ہوں تو سر میں سے آواز آتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل پشان سے اصل میں ان کو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور یہ ردیفہ خفی کے ہوتا ہے جو ہماری پشانی میں ہوتا ہے درود پاک سے یہ کھلنا چاہتا ہے تو جب یہ نہیں پھر پا رہا ہوتا تو پھر تکلیف ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان سے پھو کہ کوئی کسی خانوادے میں بیعت کریں اور توجہ لیں تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائیں گے صحیح اسی طرح غیاس الدین صاحب والدہ کے نام اسما خاتون ہے نیو یورک سے ان کا تعلق ہے کہتی ہے کہ دو سال سے میرے گرین کارڈ کا مسئلہ پھسا ہوا ہے کافی پیسے لگائے ہیں مگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کے متعلق کچھ اشارت فرمان دے سورہ آل عمران کے آیت بہتر تیہتر جو ہے روزانہ جو ہے یہ ایک سو ایک بار پڑھا کرتی ہے صحیح اور آگے پیچھے دروشتی پڑھنے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حال دلتی ہے اسی طرح ایک اور خاتون ہے کہتی ہیں کہ میری بیٹی ہے اور مہوش اس کا نام ہے اور والدہ کا نام فوزیہ بی بھی ہے دبائی سے ان کا تعلق ہے اور تقریباً کافی دنوں سے جیل کے اندر ہے اور ان کے شوہر نے جو ہے ان کے ساتھ کچھ ناجائز جو ہے مقدمات کے اندر ان کو پھسا کر جیل کے اندر جو ہے وہ ہو گیا ان کا معاملہ مقدمہ ہوا اریسٹ ہو گئی حافظہ بھی ہیں اور کوئی کسور بھی نہیں ہے چاہتی ہیں کہ ایک رہائی مل جائے حافظہ ہیں تو سورہ تغاون روزانہ جو ہے اٹھارہ مرتبہ پڑھ اور آگے پیچھے نونو مرتبہ دلی شریف پڑھیں درودی ابراہیم اور یا خالص ہو یا مخلص ہو یا خالص ہو یا مخلص ہو یا خالص یا خالص تین سو مرتبہ ان اسما کا ورد کریں انشاءاللہ تعالی پہ کل سب بھی نکل جائے گی سبحان اللہ اسی طرح جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں چاہنے والے ہیں میاں حضور کے اور چاہتے ہیں کہ وہ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں خود سیا سے اپنے سوالات بارگاہ میں رکھے جائیں تو جو ہمارا جہاں مجیو ویڈیو چلتی اس کے نیچے نمبر موجود ہے ان نمبر سے اوپر آپ ویڈس اپ کے اوپر بھی اپنے سوالات دے سکتے ہیں کومنٹس کے اندر بھی اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کے تمام سوالات قبلہ میاں حضور دامت برکات میں خود سیا کی بارگاہ میں رکھے جائیں گے میاں حضور آج ماشاءاللہ مولا علی کا دین ہے اور خاص طور پر اس لفظ علی کے حوالے سے کافی تاثیر دیکھی گئی ہے بہت سارے آپ کے سٹوڈنٹ جو اس کا ورد کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کوئی ورد نہ کریں سوتے سوتے اگر صرف یا علی یا علی یا علی کرتے کرتے ہم سو جاتے ہیں تو لازمان اس دن میاں حضور کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور ایک خصوصی فیض کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کے متعلق کچھ اشارت کریں بڑا برکت والا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گئی ہے اور کسی سے مذبت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کریم کی ہے معنی ہے ایک چھو شان بھائی سبحان بھائی اچھا جو حرف این سے شروع ہونے والے اسمہ ہیں جی ان میں ایک خاص علویت ہے صحیح جی جیسے کہ علی ہے عزیز ہے عظیم ہے سبحان آلہ ہے آلی ہے یہ برخصوص قلویت کے معاملے میں درجہ کے معاملے میں خیز کے معاملے میں خوص کمار اسمہ خاص وہ اسم جو این سے شروع ہوتے معرفت میں این بمانی ذات کی طرف راجع ہے اور جس نے اس راز کو سمجھا اس کو پھر کسی اور اسم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ علویت معبودیت کی بھی ہے اور یہ علویت عبدیت کی بھی ہے سبحان سبحان یعنی کہ وہ بندہ علی کہ جس کو معبود اپنا بندہ سبحان آپ کا فرمان ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں وہ سورہ فاتحہ میں اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں وہ بسم اللہ الرحمن میں سبحان اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ اس کی باب ہے اور جو کچھ اس کی با میں ہے وہ با کے نقطے میں اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نقطہ میں ہوں سبحان اللہ سبحان وآنا مدینت علم وآلی باب آپ رسول خدا صلی اللہ سبحان فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے سبحان کہتے ہیں صوفی اکرام کا قول ہے کہ قرآن کو اگر با سے شروع نہ کیا جاتا تو یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اس کی معرفت کسی کو نہیں مل دی کیونکہ باب بشرے کامل سے ہے اور وہ حقیقی بشرہ کامل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا زل مولا کائنات علی کرم اللہ سبحان 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 اور جو وہ زل جو ہے پوری کائنات پر ہے اور اسی سے دروازے سے فیض آ رہا ہے سبحان زکر زکر شناخ سے مومن اور منافق کیونکہ منافق علم کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا مومن ہوں اور وہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہو گی وہ علم کے شہر میں بھی داخل نہیں ہو سکتا اس لیے آپ کا ذکر خیر وہ فیضان کا ممبا ہے اسی لیے مظہر الاجائب کہا جو سبحان آپ اجائبات کا مظہر ہے کیوں یہ دروازے ہے شہر نبوبت کے علم سبحان تو جو اس شہر سے اس علم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسی دروازے سے داخل اور بلا محبت کے دروازے نہیں ملتا کیوں کہ نہیں محبت کرے گا اگر منافق اور محبت کرے گا مگر تو یہ مومن کی میراس اور مومن وہ ہے جو محبت کرنے والا ہے اور جو آپ سے محبت نہیں رکھتا اچھا آپ کے نام میں بڑے اسرار ہیں پڑے مشاہدات ہیں مشاہدات کے بارے میں صوفی اکرام کا کال ہے کہ ان کو پوشید رکھو کیوں کہ اہل زوائر کی سمجھ میں نہیں آتے اب اہل زوائر کی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو تمہیں پھانس چڑھوا دیں گے حضرت جلال الدین کبیر اولیاء رحمت اللہ تعالی نے ایک دفتر تیار کر لیا اپنے مشاہدات یعنی کہ آپ جو مشاہد ہوتے آپ لکھتے جاتے بہت ایک زخیم مواد اکھٹا ہوگی مشاہد ایک دن بولی شاہ کلندر آپ کے دروازے پہ آئے اور آپ کا دروازہ بجائے آئے تو آپ کے والد آئے شیخ جاگیر نا پہ پوچھا کیا ہوا دیکھو اپنے بیٹے سے کہو جو کچھ اس نے اگھٹا کیا اس پو آگ لگا دی اللہ 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 نے کہا کیوں کیا ہوا کیا اگھٹا کیا آپ نے فرما جاؤ اس سے پوچھو کیا اللہ سبحان کہ میں اس کو کہوں کہ آگ لگا دے سب کو جب حضرت جلال الدین کبھی رولیہ سے آپ لگا تو آپ نے کہا جلال اس کو آگ لگا دو نہیں تو لوگ تمہیں کافر کر دیں گے سولی چڑھو دیں گے ابھی تم نے بہت کام کر رہے آپ نے اپنے سامنے ایک ایک مشاہدہ جلوا دیا کیونکہ مشاہدہ کا تعلق جو ہے نا وہ روس ہے اور رو کسی کی پابند نہیں ہے وہ ہی دیکھتی ہے جو حق نفس میں مکاریاں آئیں رو میں نہیں تو لہذا مشاہدات بھی ہوتے ہیں وہ کیسے کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ بارے میں زبان کھولتے میں بھی ڈر لگتا ہے وہ بابا بلے شاہ نے کہا ہے نا کہ کھیر پکا کے کنتو گیا گیا مت رکھو راست کی بات کہنا تو ایسے ہی ہے جیسے کھیر پکا کے کنتو گیا 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 رکھ ہے اب چونکہ جو مشاہدہ ہے وہ اس کی روح سے ہے اس کی ہر آدمی کی کیفیت اور محبت کا عالم اس کا ربی جانتا ہے اسی لئے دل کے حال اللہ جانتا ہے اسی ایک عمل کا خوبی کی بات یہ ہے کہ سواب دس نیکی آئے اور اسی ایک عمل کی نیکی ستر ہزار بھی ہیں تو وہ کس بات پر ستر ہزار ہو گئی یا ملے کی ہے ایک کو دس ملی اور ایک کو ستر ہزار مل گئی وہ یہ ہی ہے کہ اس کی نیت کا معاملہ ہے اس کے دل کا معاملہ ہے اس کا دل اس کے رب تنا قریب ہے یہ تو اندر کی محبت کا علق ہے اندر کو کوئی نہیں جانتا ہم مشاہدات ایسے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر تم مشاہدہ سنو کبھی تم یہ کہو گے کہ یہ تو نبی کو دعوی ہے یہ تو نبی کو ہوتے ہیں اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ مشاہدہ کو بیان نہ کرو دوا کر اس کو کیونکہ جب وہی بات ہے نا کہ جب یہ اہل زوائر سنیں گے تو تم پہ پتوے لگائیں تمہیں جھوٹا قرار دیں تمہیں قذب کہیں لہذا محبت کی توہین ہوگی اخلاص کے توہین ہو اخلاص کسی کے چہرے سے ظاہر تھوڑی ہوتا ہے نہ کسی کا عمل سے ظاہر ہوتا اللہ اور بندے کا اخلاص تو اس کے اندر ہے بظاہر وہ غلط کام کر رہا ہوتا مجازی کا کیا حال ہے بظاہر ارکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر آدم ان کو پاغل کر رہا ہوتا لیکن اندر زن کا معاملہ کس سے جڑا ہوتا ہے جب انسان کے قلب پر تجلی ہوتی ہے نا اس کا قلب قلب نہیں رہتا کوئی سی نہ ہو جاتا سبحان معاف بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ اعتقاف کیا ہے اعتقاف جو ہے وہ ہے کیا چیز بظاہر تو شرعی اعتقاف جو ہو رہا ہے وہ مزی تو میں ہو رہا ہے نا جی لیکن وہ کہتے ہیں کہ حقیقی اعتقاف یہ ہے کہ تو اپنے دل کو تنہا کر لے اور شب قدر یہ ہے کہ اس پہ تجلی وارد ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب اس پہ تجلی وارد ہوگی تو اسی رات میں نزول ہوگا اور یہ کسی شب بھی ہو سکتی یہ کسی شب بھی ہو سکتی تو جس شب یہ ہو جائے گی وہ ہی تیری لئے شب اگر ہو جائے گی اس لئے الگ مشاہد ہیں سب کے قلب جو ہے وہ جب تک موت پیم نہیں ہوتا تو لیلت القدر اس پہ تجلی نہیں ہوتی اور کلام نازل نہیں ہوتا یہ ایک الگ بات ہے یہ بہت لمبی بات ہے اور یہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لئے ہے نہیں اس لئے قریبی نہیں جاتی آئی نا سمجھے بات اب مارفر کے جو بات ہیں وہ اہل زواہر کے لئے اچھی بھی نہیں ہوتی ہیں آئی نا ہمی بات اس بھی یہ بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ اس بات سے بکل خطرات ہیں اب ایک شیخ جمال گزرے ملتان میں بزرگ گزرے شیخ جمال جی جمال پورا نام کیا ہے میرے بھی دماغ میں نہیں آرہ لیکن شاہ جمال آپ نماز نہیں پڑھتے دیکھ دمانہ آپ پر آیا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے جزم میں رہتے یہ نہیں کہ پاگل ہو گئے بس کیفیت میں اپنی بیٹھے رہتے علماؤں کو جب پتہ چلا اس بات تو آپ نے فرما کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ میں اس وقت دوران حیض میں ہوں یہ کیا بات ہو گئی کوئی اس نے کافر کہا کسی نے پاگل کہا کسی نے کچھ کہا کچھ لوگوں نے گھٹے ہو کے انہوں نے کہا پہ نماز پڑھو ان کو ضرور شاہ جمال کو تو آپ کو پکڑا اور کہا کہ آپ نماز ضرور پڑھیں گے آپ پڑھائیں گے آپ نے کہا دیکھو تم میرے سال ایسا نہ کرو میں اس وقت اچھے حالت میں نہیں ہوں انہوں کہ نہیں یہ کیا بات ہو گئی آپ کو کھڑا کر دیا نماز میں جب آپ نماز میں کھڑے ہو اور امام نے اللہ اکبر کہا تو آپ کے ایک روحے روحے سے خون پھوٹ پڑا اور تمام آپ کا لباظ لہو اللہ ہاں ہو دیا آپ نے فرمایا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میرے سال اثر نہ کرو یہ آپ لوگ سمجھ آنے والی بات تھوڑی ہے کسی طرح موسیٰ سواہ کا واقع تو عام ظواہر کے سمجھ میں نہیں آنے والا کافر کہیں کسی کو مومن کہیں کسی کافر بتائیں کسی کسی بتائیں کسی کسی بتائیں کوئی الگ میٹر ہے چونکہ ان کا کام ہے یہ ان کو ان کی ڈیوٹی ہے کہ جب کوئی شریک خلاف بات دیکھیں اس پر کریں بات کریں لیکن چونکہ اہل بات ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو موقع نہ دیں اپنے سب کا اپنا کام ہے اور پھر بات یہ ہے کہ عشق اور مستی وہ چیز ہے جو کسی کا لحاظ خیال کرتی نہیں خود اپنے وقت پہ پیدا ہوتی ختم ہوتی کسی کچھ بھی ہوتا رہے اب شم شدی تبری کی خیال بیچار کیوں کجوا دی تھی سرمت کی کردم کیوں کٹوا دی تھی اگر پورے واقعات دیکھو ان کے آپ وہ ٹیم نہیں سب ان کے واقعات دیان کرنے کا دیکھ یں آپ تو لگتا لگتا ہے کہ وہ حقیقت اپنی جگہ پہ دروس تھے لیکن اس وقت ظواہر کے سمجھ میں نہیں آئی حضرت منصور حلاج تو جب حضرت جنید بغداد رحمت اللہ نے کہا فرمایا کہ یہ لڑکا ایک دن سختہ دار کو سرخ کرے گا کیونکہ آپ کے مشاہدات ایسے تھے آپ بیان فرماتے تھے جب تو آپ نے فرمایا کہ اے جنید جن میں تختہ دار کو سرخ کروں گا اس دن تم علماء ظواہر کے لباز میں ہو گئے اور وہی ہوا کیلئے آپ پر فتوہ لگایا گیا اور مہورد تصدیق آپ کو کہی کہ اس پر مہورد تصدیق صبت کریں تو پھر آپ نے علماء ظواہر کا خرقہ پہنا اور آپ نے مہورد تصدیق صبت کری اس پر تو آپ نے فرمایا حضرت منصور حسین بن منصور اللہ جنہ کہ جنید میں نے کہا تھا نا تم سے کہ جن میں اس تختے کو سرخ کروں گا اس دن تم اہل ظواہر کے لباز کہ میں تر کر دیتا ہی لیکن نہیں ایسے ہی ہوتا جب ہونا ہوتا ہے وہ ہی ہو کر رہتا ہے اللہ تعالی ہم صورت ظالم دائم فرمائے مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کی بارگاہ کے اندر قبل میاہ حضور دامت برکات مقدسیہ کی وساطت سے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں شاعر کہتے ہیں حسیب جمال صاحب کے اشعار ہیں کہتے ہیں کہ قاسی بحر علوم مصطفی مولا علی قاسی بحر علوم مصطفی مولا علی واقف اسرار محبوب خدا مولا علی واقف اسرار محبوب خدا مولا علی یہ ہیں وہ الفاظ جن کی سند نتق رسول اس لئے ہم کہہ رہے ہیں برملا مولا علی اس لئے ہم کہہ رہے ہیں برملا مولا علی اور میں تو سیدھے راستے سے جا رہا ہوں شہر میں میں تو سیدھے راستے سے جا رہا ہوں شہر میں ہاں وہی جس شہر کے ہیں بابوہا مولا علی ہاں وہی جس شہر کے ہیں بابوہا مولا علی اور واصف علی واصف صاحب مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کا خصوصی فیضان لیے وے بزرگ اور بہت ہی پیارے بزرگ ہیں وہ آپ کی شان کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مولا رندانے جہاں ہے علی نورِ ہدا کا راز دا ہے علی شیدہ محمد مصطفیٰ کا علی گویا مکینِ لا مکا ہے اور علی کی ضرب ہے ضربِ الٰہی علی کا نام نسرت کا نشان ہے اور علی کے ہاتھ کو کہیے ید اللہ علی من کنت مولا کا بیان ہے اور علیِ کربلاؤں کی حقیقت علی کی داستہ کیا داستہ ہے اور علی ساجد علی مسجودِ ہستی علی سے بغض عرفان کی خزاں ہیں اور علی کی یاد سے علی ساجد علی مسجودِ ہستی علی سجدوں کی عظمت کا نشان ہے اور علی کی یاد سے ہستی بہارہ علی سے بغض عرفان کی خزاں ہیں اور علی شاہ نجف شاہ ولایت علی مولا امام ہر زمان ہے اور علی غالب علی ارض و سماوات علی داماد شاہ برزمان ہے اور علی مشکل کشا زل نبوت علی باب حقیقت بے گما ہے اور علی خیبر شکن شیر الہی علی مفتاح قلب آسمان ہے اور علی واقف راز حقیقت علی شرع و طریقت کا بیان ہے اور علی رہنمائے جن و آدم علی لاریب میر کاروان ہے اور علی نے دین کو سیچا لہو سے علی باغ نبی کا گلف شاہ ہے علی کی عین کے گوہر نرالے علی خود معدن علم نہا ہے اور علی قاری علی قرآن نناتق علی کا نور بر نوکے سنا ہے اور علی ہے ساقی تسنیم و کوشر علی خود تشنائے لبتش زباہ ہے اور علی ہے لا فتا لا سیف والا علی لیکن رزا کا پانس باہ ہے علی کو میں اولا کہدو ولیکن علی سجدے میں خود تسبیخ ہوا ہے اور علی کے فیض سے لاہور روشن علی کے دم سے اجمیری نشاہ ہے علی کا نام ہے کلیر میں سابر علی کے دم سے خسرو شیروں بیعہ ہیں علی کا ہی نظام دہلوی ہے علی کی لاتھ ہی قطبی نشاہ ہے اور علی خواجہ فرید الدین کی منزل علی پاکے پتن کی جانے جاہیں اور علی کے نام سے مولا رومی علی تبریز کا سرہ نہا ہے اور علی کا فقر ہے فخر محمد علی لحم کا لحمی جسم جاہیں علی ہے کاشف راز حقیقت علی وحدت میں ایک کسرت نہا ہے اور علی ہے شارہ شان نبوت علی کا نام ہی حسن و بیان ہے اور علی ہے مرکز پرکار حستی علی جب بھی علی جب بھی جہاں ہیں درمیان ہیں اور علی سے اولیاء اللہ کی زندگی ہے علی سے اولیاء کی زندگی ہے اور علی کی ذات ہی روح رواں ہیں اور علی کی یاد ہے مکتہ آخری علی کی یاد ہے واصف علی کو علی خود اس زمین کا آسمان ہے اللہ تعالی مولی علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کا خصوصی فیضان نصف فرمائے اللہ تعالی قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کے عرفان فیض سے ہمیں مستفید فرمائے میاں حضور دعا فرمائے بسم اللہ الرحمن 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 الر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فیل میں ہمیں ہر طرح کی گمرائیوں سے محتاجیوں سے ظلطوں سے رسوائیوں سے ہر طرح کی ظاہری باطنی امراض سے ہر طرح کی آفات ناغانیہ اموات ناغانیہ امراض ناغانیہ سے محفوظ فرما ہر طرح کی رحمتِ نعمتِ برکتِ راحتِ آسانیہ عطا فرما یا الہ العالمین ہم سے جو پہلے مومن مومنات مسلمان ساری صالحات اس جہانیہ فانے سے پوچھ کر چکے ہیں انہیں سب کی مغفرت فرما انہیں اپنے جوائرِ رحمت میں جگہ آتا فرما یا الہ العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ برہوں کو معاف فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے ہمارا خاتمہ بالخیر فرما ربنا تقبل منا انق انتا سمیر علیم وطبعالینا انق انتا طواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین برحمتی کا یا رہب الرحیم جواہرِ رمضان جواہرِ رمضان جواہرِ رمضان جواہرِ رمضان جواہرِ رمضان